سلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے انسانیت کو پرکھنے کا میار عموماً انسان انسانوں کو مختلف پیمانوں پر پرکھتے ہیں کبھی مال کبھی رنگ کبھی حسب نصب لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور جس کی طرف ہم سب کو واپس لوٹ کر جانا ہے یعنی ہمارا خالق ہمارا رب وہ ہمارے لیے کیا میار مقرر کرتا ہے قرآن مجید میں سورة الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انفا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر سورة الحجرات آیت نمبر تھرٹین اس کا معنی ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی تم آدم اور ہوا کی اولاد ہو تم سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں اور تمہاری ذاتیں اور قبیلیں اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو یہ نام اور قبائل پہچان کے لیے ہیں کسی کے بڑے یا چھوٹے ہونے کے میار مقرر کرنے کے لیے نہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو پرہیزگار ہو بلا شبا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے خوب خبر رکھنے والا ہے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے جو مختلف رنگ اور نسل اور مختلف قبائل جو پہچان کی علامت ہیں یہ وقتی طور پر ہیں اور بعد میں وجود میں آئے ہیں جبکہ آغاز سب کا ایک ہی ہے اور وہ ہے آدم اور ہوا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے آدم اور ہوا کی اولاد جب دنیا میں پھیلی تو مختلف علاقوں میں پھیلتی چلی گئی زمین کے مختلف علاقوں میں مختلف طرح کا محول مختلف طرح کے موسمی اثرات اور جگرافیائی حالات تھے جن کے بنا پر لوگوں کے مزاج رنگ شکل اور دیگر چیزوں میں فرق آتا چلا گیا یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر جگرافیائی حالات کے اثر سے تھی نہ کہ انسانوں کے بڑے یا چھوٹے ہونے کے میار کے طور پر اس لیے اسلام نے ہمیں جو میار دیا ہے کسی بھی انسان کو پرکنے کا وہ ہے تقوی یعنی اس کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے وہ اللہ تعالی کے بارے میں کیا جانتا ہے اللہ تعالی کی عظمت کا اس کے اندر احساس کتنا ہے اس کی گفتگو میں اس کے معاملات میں اس کے رویے میں وہ رب کا کتنا عبادت گزار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کو جو ترجیح دی وہ ان کے دین کی بنیاد پر تھی اور مختلف مواقع پر لوگوں کو جو منصب سوپے وہ ان کی اہلیت کی بنیاد پر تھے نہ کہ کسی رنگ اور نسل سے ہونے کی بنیاد پر مثلاً فتح مکہ کا موقع ایک بہت اہم موقع ہے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی نہیں ہیں آپ کے ساتھ دو غلام ہیں ایک بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے اسامہ بن زید جو حضرت زید کی اولاد ہیں اور اس کے ساتھ عثمان بن طلحہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں ہیں اسی طرح فتح مکہ کے بعد جو پہلی آزان دی گئی اس کے لئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منتخب فرمایا ان کی اہلیت کی بنا پر ان کے تقوی کی بنا پر اور انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دی یہ ایک بہت بڑا شرف اور بہت بڑے عزت کا مقام تھا جو انہیں ان کے تقوی اور ان کے دین میں آگے ہونے کی بنا پر ملا حضرت بلال وہ ہیں جن کے بارے میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ بلال یہ بتاؤ کہ تمہارے اسلام میں آنے کے بعد جو آمال ہیں ان میں سے کون سا آمل ایسا ہے جس کی بنا پر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو یا تمہارے نزدیک وہ باقی آمال میں سے سب سے بہتر ہے کیونکہ میں نے آج رات خواب میں تمہارے قدموں کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی عمل کرتا ہوں جو سب کرتے ہیں ہاں میں ایک بات کی کوشش کرتا ہوں کہ جب میں وضو سے نہیں ہوتا تو وضو کر لیتا ہوں اور جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے نماز ادا کر لیتا ہوں یعنی نوافل وغیرہ کی قسرت تو حقیقت میں یہی ہے کہ انسان کے پاس اصل دولت ایمان کی دولت ہے انسان کے پاس عظمت کا میار جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اس کا تقویٰ ہے کہ کون محض اللہ کی خاطر کیا عمل کرتا ہے خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو خواہ اس کا کوئی پیچھے قبیلہ نہ ہو کوئی اس کا خاندان اور برادری نہ ہو کوئی اس کے پاس مال و دولت کے امبار نہ ہو لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہے اور دین کی خاطر وہ قربانی کرنے والا ہے تو وہ یقینا باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت بلند مقام پانے والا ہے ایک موقع پر عزت صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا آپ نے پوچھا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہیں یعنی اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو صحابہ نے ارز کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو پیغام قبول کر لیا جائے اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چھپ رہے پھر ایک دوسرا شخص گزرا جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا یعنی بظاہر دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی سٹیٹس نہ تھا آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو صحابہ نے ارز کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام قبول نہ کیا جائے اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی نہ جائے اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اکیلا یعنی یہ ایک شخص جسے دنیا والے کوئی اہمیت نہیں دیتے پہلے شخص کے مقابلے میں جو پوری زمین بھر بھی ہوں ان سب کے مقابلے میں یہ زیادہ بڑا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کے مقابلے میں جو جس کی ہر بات سنی جاتی ہے اور جس کو ہر کوئی توجہ دینے والا ہے اگر ویسے لوگ پوری زمین پر بھی پھیلے ہوئے ہوں تو بھی ان کا میار اور ان کا مقام اللہ کی نظر میں کم ہے اور یہ شخص ان سب سے بہتر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انسان کی اصل وقت اس کی قیمت اور اس کی قدر کس بنا پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظروا الى صورکم ولا الى اموالکم ولیکن ينظروا الى قلوبکم و اعمالکم کہ لوگو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا کیونکہ عام طور پر لوگ کسی بھی انسان کو کب توجہ دیتے ہیں جب اس کے پاس دو چیزیں ہوں ایک تو یہ کہ اس کی پرسنالیٹی اچھی ہو شکل و صورت میں اچھا ہو اور دوسرے یہ کہ اس کے پاس مال ہو تو ہر شخص اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ کسی کی شکل پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں جس کی جیسے چاہتا ہے شکل بناتا ہے لیکن وہ دراصل دیکھتا کیا ہے انسانوں میں وہ کس چیز کو پرکتا ہے اور کس چیز کی قیمت ہے وہ تمہارے دل دیکھتا ہے کیونکہ دل ہی دراصل تقویٰ کا مقام ہے وہ اعمالکم اور تمہارے عمل دیکھتا ہے ایکشنز دیکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو اگر یہ دو چیزیں درست نہیں تو پھر باقی اگر کسی کے پاس دنیا بھر کی بھی دولت ہو قارون کے خزانے ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی وقت اور قدر ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر توازو دیکھنا چاہتا ہے ہمبلنس اور ان کو باخلاک دیکھنا چاہتا ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ اوحا علیہ ان توادعو حتی لا يفخر احد علیہ احد ولا يبغی احد علیہ احد صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ آجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے یعنی کوئی کسی پر اپنی بڑھائی نہ جتائے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے گویا کسی حسب نصب کے بنا پر یا کسی بھی خوبی کی بنا پر خواہ وہ اچھی شکل و صورت ہی کیوں نہ ہو یا مال و دولت ہو یا کوئی دنیاوی کچھ اور سٹیٹس ہو کسی کے پاس کوئی بڑی ڈگری ہو کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی بنا پر کوئی شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر تصور کرے الا یہ کہ وہ اللہ کی نگاہوں میں بڑا ہو اور اس کا میار ہے کہ اس کے اندر خدا کا ڈر ہو اور انسان یہ سمجھتا ہو کہ ساری طاقت صرف اللہ کے پاس ہے ساری قدرت کا مالک وہی ہے اور انسان تو صرف آجز مخلوق ہے انسان کو اگر وقتی طور پر کچھ اختیار ملا بھی ہے تو وہ اس کے امتحان کے لیے ہے اترانے کے لیے فخر اور غرور کرنے کے لیے تکبر کرنے کے لیے نہیں ہے وہ اس لیے ہے کہ دیکھا جائے کہ انسان اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کرتا کیا ہے کیونکہ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے موت کے ساتھ ہی اس کو اپنی حقیقت پتا چل جائے گی جو لوگ دنیا میں بڑے بنتے ہیں تکبر کرتے ہیں دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں جب آخرت کے دن اٹھیں گے تو ان اپنی بے بسی کا اور اپنی بیچارگی کا اور اپنی محتاجی کا خوب احساس ہو جائے گا وہاں اگر کسی کی کوئی قدردانی ہوگی تو اس کے تقویٰ کی بنا پر دنیا میں جتنی بھی یہ اوچ نیچ ہے یہ سب وقتی اور عارضی ہے ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خود پیدا نہیں ہوئے جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ بھی ہم نے خود نہیں حاصل کیا صرف ہمارے علم یا ہماری قوت یا طاقت کی بنا پر ہمیں نہیں ملا یہ دراصل اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے ہمیں آزمائش کے لیے دیا گیا ہے کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے خامال ہیں ازواج ہیں اولاد ہیں دنیاوی سٹیٹس ہیں اختیارات ہیں کچھ بھی ہے یہ سب کا سب دراصل اللہ تعالی کا انعام ہے اور ایک امتحان کی غرص سے دیا گیا ہے اس پر ہمیں اللہ تعالی کا احسان مند ہونا چاہیے بندوں کے لیے مہربان ہونا چاہیے نہ کہ ان چیزوں کے بنا پر تکبر اور غرور کے دھوکے میں مبتلا ہونا حدیث میں آتا ہے کہ توازوں سے اللہ تعالی انسان کو عزت عطا کرتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے جو راوی تھے انہوں نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں تو راوی نے آسمان کی طرف جتنا ہاتھ اٹھا سکتے تھے اوپر اٹھایا کہ جو شخص اللہ کے لیے نیچے ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو بلندی عطا کرتا ہے آج ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا نام آتے ہی ہمارے اندر ایک ایمان کا ولولہ پیدا ہوتا ہے اور ہم سب کے اندر ایک عزت اور محبت کے جذبات جنم لیتے ہیں حضرت عمر اگرچہ مزاج کے سخت تھے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کس قدر آجزی تھی ایک موقع پر کسی نے ان سے کہا کہ عمر اللہ سے ڈرو تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ واقعی عمر کو ڈرنا چاہیے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور توازو اختیار کرنے والے تھے اور اس کی عملی مثال تھے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر توازو کی اور آج ہم سب کے دلوں میں ان کی عزت، عدب، احترام، محبت اور عقیدت ہے پھر اسی طرح جنت میں داخلے کا میار بھی کیا ہے کسی کا مال و دولت نہیں ہے یہ دنیاوی اختیار نہیں ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز کسرت سے لوگوں کو جنت ملے جائے گی تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق یعنی جس کے اندر جتنا زیادہ یہ احساس ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ کا بندہ ہے اور وقتی طور پر بھیجا گیا ہے ایک امتحان کے لیے اور اسے واپس اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے اور اپنی ان ساری نعمتوں کا حساب دینا ہے تو وہ انتہائی آجزی کے ساتھ زندگی کا یہ وقت گزارے گا حتیٰ کہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی خود بخود اس کے اندر آجزی آئے گی جس کے نتیجے میں بہترین اخلاق کا حامل ہوگا لیکن عموماً دنیا والوں کا میار کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں فرمایا اہل دنیا کا حسب نسب جس کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں وہ مال و دولت ہے یعنی وہ مال و دولت کی بنا پر کسی انسان کو اہمیت دیتے ہیں یا اس کی قدر کرتے ہیں مومن دوسرے انسانوں کے ساتھ اللہ کے درگ کی بنیاد پر جو اچھا معاملہ کرتا ہے اس کی جو مثال ہمیں دی گئی ہے جو احکامات ہمیں دی گئے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ اسے زلیل کرتا ہے نہ اسے حکیر سمجھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے گویا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر ہی یہ کوالٹیز اور یہ خوبیاں آ سکتی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کو کوئی حکیر سمجھے یہی کافی ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ برا کہلائے یعنی کسی انسان کے برا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حکیر سمجھ رہا ہو اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و عبرو لیکن ان حرمتوں کی پاوندی کون کرے گا وہی جس کے اندر تقوی ہوگا اور جتنا جس کا تقوی ہوگا اتنے ہی اس کے عمال بہترین ہوتے چلے جائیں گے اور جتنے جس کے عمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے اتنا ہی وہ شخص اللہ کی نگاہوں میں بلند ہوتا چلا جائے گا اس سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص طور پر تلقین کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ہمراہ رہیے ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو دنیاوی مال و دولت تو نہیں رکھتے لیکن اللہ کی رضا چاہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں بڑے ہیں سورة القحف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ اور وہ چاہتے کیا ہیں صبح و شام اپنے رب کو کیوں پکارتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں پھر مزید تلقین کی اور مزید تاقید کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ آپ کی نگاہیں ان سے ہٹیں بھی نہیں یعنی ان سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نہیں جائیں تُرِيدُ وَزِينَتَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کیا آپ دنیا کی زندگی کی رونک چاہتے ہیں نہیں آپ نہیں چاہتے تھے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہر سٹیٹس کے لوگ بیٹھتے تھے اور ہر شخص کا مقام اس کے عمل اور دین میں اس کے قربانی کے مطابق تھا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حسب نصب پر فخر سے روکا ہے اس کی ممانعت کی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ختم نہیں ہوں گی جنہیں وہ چھوڑیں گے نہیں حالانکہ وہ جاہلی دور کی یادگار ہیں اسلام نے ان کو ختم کیا ہے اور وہ کیا ہے نمبر ایک حسب پر فخر کرنا یعنی اپنے آپ کو محض اس بنا پر بڑا سمجھنا کہ وہ کسی خاص مخصوص خاندان یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے انسان کسی کے نصب پر تان کرنا یعنی ایک ہے اپنے نصب کو آلہ سمجھنا اور دوسرے کو اہمیت نہ دینا اور دوسرا یہ کہ کسی کے نصب کی بنا پر اس کو تانہ دینا اس کو حقیر سمجھنا اس کا مزاق اڑانا پھر اسی طرح ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطع بہی عملہو لم یسرع بہی نصبہو صحیح مسلم کی روایت ہے جس کا معنی ہے کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا یعنی جو سستی اور غفلت کی وجہ سے کوئی اچھے کام نہیں کر سکا لم یسرع بہی حسبو تو اس کا حسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا کہ وہ شخص کسی خاص خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس بنا پر اس کو عزت دی جائے یا کسی کا بیٹا ہے لیکن اصل چیز جو آگے بڑھانے والی جو اسلام کا میعار ہے وہ یہی ہے کہ کون خود کیا عمل کرتا ہے جیسے نو علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے بہت معزز نبی تھے لیکن ان کا بیٹا چونکہ ان کے دین پر نہیں تھا ان کے طریقے پر نہیں تھا تو محض بیٹا ہونے کی بنا پر اس کو کوئی ریایت نہیں دی گئی وہ اپنی قوم کے ساتھ پانی میں ڈوب گیا اس کا انجام بھی وہی ہوا جو باقی نافرمان لوگوں کا ہوا اسی طرح لوت علیہ السلام کی بیوی وہ بھی پیچھے رہ گئی حالانکہ وہ ایک نبی کی بیوی تھی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کی بیوی ہے یا کون کس کی اولاد ہے یا کون کتنا مال و دولت رکھتا ہے یا کتنی کس کے پاس ڈگریان ہیں یا اس کا گھر کیسا ہے یا اس کے پاس دنیا کی اور سہولتیں اور آرائشیں کس طرح کی ہیں end of the day دیکھا یہ جائے گا کہ کون کیسا ایمان کیسا عمل اور کیسا اخلاق لے کر حاضر ہوا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کامیابی اور ناکامی کا میار واضح کرتے ہو فرماتے ہیں قرآن مجید میں واضح طور پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کے میار کو بتا دیا گیا ہے وہ کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کا فجور اور اس کا تقویٰ ڈال دیا ہے اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنی کس صفت کو یا اپنی کس خوبی یا کس خاصیت کو مزید پروان چڑھاتا ہے اور پھر فرمایا کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا یقیناً فلاح پا گیا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کا تذکیہ کیا یعنی اپنے نفس کا اپنے تقویٰ کی پرورش کی وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور یقیناً نقصان اٹھایا اس نے جس نے اس کو آلودہ کیا یعنی نفس کو مختلف گناہوں کی آلائش میں مبتلا کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیے اس لیے لازم ہے کہ انسان مسلسل اپنا تذکیہ کرتا رہے اور اس کوشش میں رہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کے کام کرے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان کے اندر حقیقی معنوں میں تقویٰ ہو جب وہ آ جاتا ہے تو انسان اپنا نگران خود بن جاتا ہے انسان صرف اپنے ظاہر کو نہیں اپنے باطن کو بھی اچھی طرح دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ مسلسل فکر آخرت میں رہتا ہے کہ کل اس کا انجام کیا ہوگا دنیا کے ہر کام میں جو بھی اس کی ذمہ داری اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے اندر ایک خاص طرح کا احساس ذمہ داری جاگ اٹھتا ہے اس کے اندر جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے تو پھر اس کو اپنی بڑائی کا شوق نہیں رہتا اس کے اندر پھر جو بھی نعمتیں ملی ہیں جس بنا پر لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں ان نعمتوں کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جس انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے پھر اس کو اپنی بڑائی کا شوق نہیں رہتا بلکہ جن نعمتوں کی بنا پر عموماً انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ ان نعمتوں کو اپنے لئے ایک آزمائش سمجھتا ہے اور اس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور ایسا انسان انسانوں سے معاملہ کرتے وقت جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اپنی غلطی کو اچھی طرح سمجھنے والا ہوتا ہے اور اس کا اطراف کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں تقویٰ عطا فرمائے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر منزکاہا انت ولیوہا ومولاہا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ